موسیقی 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 تینکیو فور جوائننگ اس اور آج آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے ہیں اتنا آپ کے پاس وسیع ایکسپیڈینز ڈپلومیسی کا اور آپ نے انٹرنیشنل افیرز کو بہت خوبی بخوبی جانتے ہیں ان کو دیکھا بھی ورئی ایکسپیکٹنگ کے ففتھ آگست ٹو تھازن نائنٹین کو بی جے پی اتنا بڑا بلنڈر کر دے گی ان کے نکتہ نظر سے یہ کوئی غلطی نہیں ہے سنگین غلطی جسے آپ نے بلنڈر کہا ہے اور جہاں تک بھارتی جانتہ پارٹی کا تعلق ہے انہوں نے سن بیس سو چودہ سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا ان کے الیکشن منیفیسٹو میں تھا پھر جو ہندوستان کے اگر آپ اخبارات دیکھ رہے ہوتے یا وہاں سے جو خبریں مقفوضہ کشمیر سے آ رہی ہی تھی اس میں وہ بقاعدہ تیاری کر رہے تھے کئی محاذوں کے اوپر تیاری کر رہے تھے ایک تو اسکری محاذ کے اوپر تیاری کر رہے تھے لیکن سفارتی محاذ کے اوپر تیاری کر رہے تھے لیکن سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ وہ دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس تک یہ جو پانچ سال انہیں گزارے ہیں وہ آبادی کے تناسوں کو بدلنے کے لیے اس کے علاوہ جو وہاں کشمیریوں کے جو حقوق ختم کرنے کے لیے وہاں دہشتگردی کا ایک بازار گرم کرنے کے لیے اور کشمیریوں کو معاشری طور پر کمسور کرنے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھیں اس کا ذکر جو ہے آرٹیکل تھی سیونٹی اور تھری فائیو اے جو ہے اس کا دو ہزار انیس کے میری فیسٹو میں بھی تھا بھارتیا جانتہ پارٹی کے اور اس سے پہلے بھی تھا تو اس میں نہ کوئی اچمبے کی بات ہے نہ کوئی حادثہ ہوا ہے یہ اندوستان نے تیاری کی ہے اور اس وقت بھی جو ہے ہم ساری دنیا میں اتجاج کر رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے لیکن بین الاقوامی برادری جو ہے وہ لبکشائی نہیں کر رہی تھی اس کے اوپر تفسرہ بھی نہیں کر رہی تھی ایک خاموشی سی تاری تھی اس کے باوجود جو ہے وہ اقوائی متحدہ نے اقوائی متحدہ کی ہومن رائٹس کانسل نے بلکہ ان کے جو آفیس آف دہ ہائی کمیشٹر فور ہومن رائٹس ہے اس نے دو ریپورٹس شائع کی تھی تو ہندوستان کے جرائم جو ہو رہے تھے یا جن کا وہ ارتکاب کرنے والا تھا وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے تو اس منصوبے کو حتمی عملی جامعہ انہوں نے جو ہے گزشتہ سال پانچ اگست کو پہنایا اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے ایک نئے سرے سے انہوں نے کشمیر کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا ہم نے دیکھا یہ کہ ریسنٹلی انڈیا کی جو اٹوماتکلی انہوں نے پولیسی ٹوورڈز ایڈیزنی پولیسی اور فورن پولیسی ہے اور وہ ہم دیکھیں چائنہ کے ساتھ وہ نپال دیکھیں پاکستان کے ساتھ ان کا صدیوں سے چلتا آ رہا ہے دیکیڈز کے ہمارے ساتھ ان کا کانفلیکٹ رہا ہے لیکن اب ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں انڈیا نے ایک بہت اگریسیف فورن پولیسی لے لی دیکھتے ہیں انڈیا جو ہے وہ اپنے اسرائیل کی جو فورن پولیسی ہم لوگ اس کو فالو کریں جس طرح فلسطین کو انہوں نے اینیکس کیا اسی طرح ہم کشمیر کو کر لیں اور جیسے اسرائیل ہز بین گون انشیکٹ انڈیا کو لگتا ہے وہ بھی انشیکٹ چلا جائے گا ہندوستان جو ہے جہریت میں اور بربریت میں اسرائیل کا بھی استاد ہے اور میرا خیال ہے ان کو اسرائیل سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اب تو بہت سی چیزیں ظلم و ستم کے حوالے سے اسرائیل کو سکھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے جتنے بھی ظالم ہیں ظالم حکمران رہے ہیں یا ڈکٹیٹر رہے ہیں یا فیشس رہے ہیں ان کی کتابوں کے صفات جو ہے ان سے استفادہ کیا ہے تو اس میں وہ نارسی پارٹی ہو اسرائیل ہو جو ملاسوش تھا یہ جو بلکان میں جو انتہا پسند قائدین تھے ان سب سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اور انہوں نے کتاب مرتب کی ہے اور جس کا نشانہ بنے ہیں کشمیری تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا آپ کا نقطہ تھا وہ ایک اہم نقطہ ہے پہلے جو ہے ہندوستان نے سیکیلرزم کا یہ نقاب اوڑا ہوا تھا اور وہ سمجھتے دنیا کو یہ کہتے تھے کہ جناب ہم نان وائلنس پر یقین رکھتے ہیں لیکن جو خبریں وہاں سے آتی تھی یعنی بھاتیا جناتہ پارٹی کے آنے سے پہلے بھی تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بائلنس تھی وہ ہندوستان میں ہو رہی تھی خود ہندوستان میں مقفوضہ جمعہ کشمیر میں ان کے آنے سے بھی پہلے جو ہے پانچ لاکھ لوگ جو ہے کشمیر میں مارے جا چکے تھے اور وہ ہندو انتہا پسندو نہیں مارے تھے یا ہندوستان کی نامنے ہاتھ سکیلر حکومت نے مارے تھے وہاں ان کی افواز نے مارے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے حمیثائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں کر سکے وہ شری لنکا ہو بنگلہ دیش ہو نیپول ہو پاکستان تو ان کو کھٹکتا تھا افغانستان میں وہ گئے تو بدنیتی سے گئے یہ نہیں کہ اچھے تعلقات بنانے کیلئے بلکہ پاکستان کو کمزور کرنے کیلئے اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنے کیلئے وہ گئے چین سے ان کی پرانی دشمنی ہیں پہلے دوستی تھی پر دشمنی میں تبدیل ہو گئی تو یہ ہے کہ وہ کبھی دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اس کے ہمسائی کے لوگ جو ہیں اس ہمسائی کے ممالک جو ہیں وہ خوشحالی دیکھیں ترقی دیکھیں اس کے اوپر یہ جنون سوار تھا کہ جناب اس کی بالا دستی ہو جس کو ہم کہیں گے ہجیمنی تو یعنی وہ بجائے اس کے اوپر توجہ دیتا کہ جناب جو ان کے اپنے ممالک ان کے اپنے ملک میں یا اس کے اردگرد جو ممالک ہیں اس میں جو غربت ہے اس کے خاتمی کے لئے کوشح کی جائیں اس نے اسلاح و بارود کا سہرہ لیا ہے اور یہ قسم کی ایک سیاسی بالا دستی کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش ناکام رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان سے ہمسائیہ ممالک کو ان 73 سالوں میں ہمیشہ خطرہ رہا ہے کیونکہ نیک نیتی نہیں تھی یہاں صحیح 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 ایک پوائنٹ افیو اور بیس میں ہے کہ اکٹوبر 2018 میں جو بی جی پی کے اپنی پارٹی تھی انہوں نے موڈی صاحب کو لارڈ وشنو کا ری انکارنیشن کی کی تھی دوبارہ سے ان کا گیاروہ جنم ہے اور اگر ہمیشہ نیت کی میتھولوجی ہے اس میں ہی ہے اگر ہی خطرہ کرنے کی مستشید دن افیو اور ہندووں کو ایک ایک ہندوزم اور ایک اینڈیا کی طرف لے کے جاتا ہے تو صحیح ہے کہ وہ میں یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا ہم نے جانے کی بھی کر دوں گا اس طرح سے اوٹی عبادہ شیطان کی کئی شکلیں ہوتی ہیں بعض سیاستدانوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور اس کی شکل ہم نے گزرشتاہ صدی میں ہٹلر کی شکل میں دیکھیں مسولینی کی دیکھیں ملاسا ویچ کی دیکھیں بعض ریاستیں جو ہے پوری کی پوری شتنیت پر اتر آتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کہیں اسے وہ لارڈ وشنو کا اتار ہو یا کوئی جنم ہو ہم تو براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں اس کی پالسی جو ہے اس میں نفرت ہے قتل و غارت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو خارج کر دینا چاہیے عیسائیوں کو سکھوں کو خارج کر دینا چاہیے کشمیر کو زبردستی ہندوستان کا حصہ بنا دینا چاہیے وہاں مسلمانوں کو یا تو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہیے یا آبادی کی یلغار سے مار دینا چاہیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں اور جس قسم کی ان کی ہندو میتھولوجی ہے اس کی طرح جانے کی ضرورت نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کیا کرتوت ہیں کیا جرائم ہیں انسانیت کے خلاف کیا جرائم ہیں جن کے وہ مرتقب ہو رہے ہیں اچھے اس میں ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے ایک ہندو فیملی مائگریٹ کر کے گئے انڈیا اور انہوں نے وہاں جا کے اپنی جن کی آترہ تھی وہ کرنی تھی اور پھر ایک ہی فیملی کے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ گیارہ افراد کو بہت ہی بدردی سے قتل کر دیا گیا وہاں پہ وہ لوگ کہ ہماری ایف آئی آر لیں ہم سے بیان لیں اس کیس کو پاپل جو پبلیٹریس تھے ان کو پکڑے لیکن نہ وہ کلپلٹس کو پکڑا گیا اور اس کو سوسائٹ کے رنگ دینے کی کوشش گئی انتل ان انلس دار فیملی کیم بیک ٹو پاکستان انہوں نے آکے ہاں پہ پروٹس کیا وہاں پہ تھوڑی بہت کوئی حل چل ہوئی لیکن دین اگین بی جے پی نے پوری پوری کوشش کی اس کو دبا دیا جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہندوستان کی قیادت ہے بھارتی جناتہ پارٹی اور راشیہ سواہم سے بکسن کی یہ جہلانہ قیادت ہے یعنی یہ تشدد کے اوپر یقین رکھتے ہیں نفرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر چار بھی کرتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور میں سمجھتے ہیں کہ اصل میں ان کے دل میں کھوٹ ہے یعنی یہ نہیں کہ یہ ہندو کے ساتھ کوئی مخلص ہے ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسجد گرا کے مندر بنا دینا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہندو مسلم نفرت کو بڑھانا دلتس جو ہے ان کو پیٹنا ان کی عورتوں کی عبرو ریزی کرنا اور ان کے جو رہے سہے چھوٹے موٹے حقوق ہیں وہ ان سے چھین لینا یہ نفرت کی ان کی زبان میں یہ نفرت کی بھاشا ہے یہ ان کے ہاں جو وائلنس کی زبان ہے تو یہ استعمال یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا اقتدار قائم رکھیں یہ ایک طبقہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اپر کاسٹ ہندوز ہیں اور اس کے علاوہ جو وہاں سرمایہ دار قوتیں ہیں سرمایہ کار اور سرمایہ دار قوتیں ہیں ان کا ایک گھٹ جوڑ ہے اور اس کے ذریعے یہ سامراجیت وہاں قائم کرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں بھی اور پورے جنوبی ایشیا میں بھی اچھا ان کی تقنیق یہ ہے کہ اس وقت کس طریقے سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جن کو ہندو کہا جاتا ہے حالانکہ اس میں دلت جو ہے یا شودر جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اس معاشرے میں لیکن ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں انجہاسہ دے رہے ہیں تو اس کو اس قوت کو متحد کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا یہ لاوہ پکا کر اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی انسانیت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ مسلمانوں کے خلاف پرچار کر رہے ہیں کل ہندو ہندو کو مارے گا کیونکہ جب آپ جو یہ ویجیلینٹیز کے ذریعے وائلنس پھیلاتے ہیں یا آپ موب لینچنگ کرتے ہیں تو یہ آپ ایک قسم کی ڈیمنسٹریشن بھی دے رہے ہوتے ہیں آج آپ مسلمان کو مار رہے ہیں دلت کو مار رہے ہیں کل آپ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے تاریخ اس کی گواہ ہے اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے انسلامتی انسانیت انسانیت پرستی اس کی کرنسی کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں اور تشدد ماردھار قتل و غارت اور امپیونٹی جیسے کہتے ہیں کہ آپ قتل و غارت کریں اور آپ کی جواب دے ہی بھی نہ ہو اس کے کلچر کا جب آپ پرشار کریں گے تو وہ پھر آگ بھڑکے گی اور سارے ہندوستان میں پھیلے گی تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی پالسی کوتاندیشی کی بنیاد پر کھڑی ہے اور جو ویسے بھی ہندوستان ایک مسنوعی ریاست ہے اتنی بڑی ریاست کو جہاں اتنے مذاہب ہیں جتنے اتنے وہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اتنے تقریباً جو ہے سترہ سے بیس تک جو ہے الیدگی پسندی کی تحریکیں ہیں وہاں اگر اس قسم کا آپ نفرت کے بیج بھوئیں گے تو اس سے صرف آگ بھڑکے گی اور پورا ہندوستان جو ہے پہلے جھلسے گا پھر جل کے خاک ہو جائے گا پھر آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ آپ بوائلنس کریں کچھ بھی کریں یو گو انچیک ایمپیونٹی آپ کے پاس اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ بابری مسجد کے جو کیس چلتا رہا بہت ایک طویل اور ایک بہت ہائی لیول کورٹ پہ چلا ون اف دہ ہائیس فارمز ان انڈیا اور اب ہم نے دیکھا کہ وہ جو تھرٹی ٹو ایکوٹلز تھے وہ جو تھرٹی ٹو کلپٹس تھے ان کو ایکوٹ کر دیم کو ان نے کہا جی آپ کا سفیشنٹ ایویڈنس ہی نہیں ہے بابری مسجد کو گراؤن کرنے میں اس کو ڈسٹرک کرنے میں ہم بات کرتے ہیں بی جے پی کی کہ شاید بی جے پی کی لیڈرشپ یہ گورنمنٹ کا یہ ایک اسٹانس ہے یا ان کی ایک نفرت انگیزی ہے ٹونٹ یو ٹھنک ہے وہاں پہ شاید کوٹس اور لیگل اور جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل چکا ہے جی وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک مزاق کیا ہے انصاف کے ساتھ یا جسٹس کے تقاضی کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جب بلوائی آ رہے تھے تو بابری مسجد جو ہے اس نے شعوری فیصلہ کیا خود ہی فیصلہ کیا میں گر جاتی ہوں یعنی اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں کہ حالیٰ کہ اس کی تصاویر موجود ہیں اس کے بعد جو بلوائیوں کو جو اکسا رہے تھے جو ان کو حملہ آور کر رہے تھے ان کے نام جو ہے تاریخ نے لکھ دیئے ہیں تاریخ میں لکھے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جھوٹا تاثر دینے کی کوش کر رہے ہیں سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا وہاں عدلیہ کامپرمائز ہو چکی ہے یہ سپریم کورٹ تک کامپرمائز ہو چکی ہے انہوں نے یہ کیا ہے منصوبہ بندی کے ذریعے کہ جو انتہا پسند ہندوتوہ انتہا پسند خیالات رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سبل سروس میں ان کو فوج میں اور ان کو عدلیہ میں جو ہے عالی ترین عودوں پر بٹھا دیا گیا ہے اور لہٰذا جب بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ آتا ہے تو وہ غلط فیصلہ آتا ہے جب کشمیر سیف الدین سوز کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا اپنا حلیف ان کا وفادار ایک جو ہے کشمیری جس کو یہ مرکزی وزیر تھا وہ کوئی تین مہینوں کے لیے ان کا قید رہا اپنے گھر میں اور سپریم کورٹ نے جب پوچھا اس پٹیشن ہوئی کہ پوچھا کہ جناب آپ نے اسے قید کیا ہوا ہے تو ان کا نہیں وہ قید نہیں وہ آزاد ہے لیکن وہاں جو ہے پولیس کا پیرا تھا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے چھوٹی موٹی بات پہ بھی توہین جو ہے اس کے نوٹس جوری کا لیکن یہاں اس کی توہین نہیں کی کیونکہ جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ کمپرومائز جج بیٹھا ہوا ہے وہ ہم خیال ہے وہ اس تشدد کا حامی ہے تو اس وقت جو ہے پورے کے پوری جو ہے ہندوستانی سوسائیٹی کے جو خاص طور سے جو حکمران طبقے ہیں ان کے مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے سب کی رگوں میں یہ نفرت کا جو ایک نفرت کا زہر ہے یہ گھلا ہوا ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کر رہے ہیں true fair enough so moving on ہم نے بات کی عدلیہ کی بی جی پی گورنمنٹ کی ہم دیکھتے ہیں میڈیا کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی سوسائیٹی میں corrective measures لینے کے لیے ہیں لیکن recently ایونٹ ہم نے دیکھا اور وہ سے we were amazed to see it there is an anchor انہوں نے اپنے شو پہ کشمیری youth کے ایک بہت پومننٹ educate تھے ان کو بلایا a learned youth کشمیر کی representation کے لیے اور پھر ان کو اکسایا گیا اس شو پہ بار بار کہ آپ anti-Pakistan سلوگنز کریں یہاں پہ chant اور پھر اس youth نے تنگ آکے end میں ایک anti-India سلوگن کیا اس نے بار بار ان کو کہا کہ جی میرا constitutional right ہے کہ میں نہیں کہنا چاہتا ہے آپ مجھ سے کیوں کہلوا رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا اس پرٹیکلر چیز کو لے کے ایک لپس چلے انڈین میڈیا پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی انڈیا میں اور as a evil پرٹری کیا گیا کہ کشمیری جو وہ تو ہیں ہی خراب وہ تو چاہتے ہی نہیں انڈیا کے ساتھ رہے وہ تو ہیں ہی they are the cause of all this problem do you think unfortunately when he went back کشمیر میں ان کا قتل کر دیا گیا اس وکیل کا youth کو وہاں پہ گلہ دبایا گیا do you think کہ انڈین میڈیا is also playing their role in portraying کشمیری as evil ہندوستان کا میڈیا جو ہے سوشل میڈیا اس میں بہت سے پورٹلز جو ہیں وہ آزاد ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ہندوستان کے میڈیا کی شاندار روایات بھی رہی ہیں سوائے کشمیر کے کشمیر کے سلسلے میں جو ہے وہ ہمیشہ حکومت وقت کی پالیسی پیش کرتے رہے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ جو ابھی نرند موڈی کے بعد یا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے بعد جو ہے میڈیا خریدہ گیابک چکا ہے اس کو وہاں خود ہندوستانی جو ہے وہ موڈی میڈیا یا گودی میڈیا کہتے ہیں یہ دو نام ہیں تو وہ ایک دم جو ہے سچ کو مسکر دیتے ہیں جھوٹ کو پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر بابر قادری کا آپ نے ذکر کیا بابر قادری شہید کا ذکر کیا جو ہی اس کا یہ قتل ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی فورسز نہیں کرنی چاہیے ان سیکیورٹی فورسز یا بلکہ یہ جو قابض فوجے ہیں جب انہوں اس کا قتل کروایا یا جو ان کے ایجنسیز نے قتل کروایا تو خبر جو انہوں نے بریک کی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ملٹنٹس نے اسے مارا ہے جنگجون نے مارا ہے یعنی وہ خبر بدل دیتے ہیں یعنی ایک آپ کا تعلق صحفت کے ساتھ ہے تو صحفت میں ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جب خبر ملتی ہے تو آپ کسی اسے کراس چیک کرتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ کو ایک سورس سے مل گئی تو آپ تین چار سورسز سے یا پانچ سورسز سے اور ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں کہ لیکن وہاں جو ہے جس انکر پرسن کا آپ ذکر کر رہے تھے یا اس کے کئی اور جو ریپلکاس وہاں ہیں وہ انہوں نے کلوننگ کی ہوئی ہے اس قسم کی تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ظہر اگلتے ہیں وہ کشمیر کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کیوں یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ اس کو وہ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ کشمیری کسی رحم کے یا انسانی سلوک کے مستحق نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کے دشمن ہیں حالانکہ اور یہ جھوٹ کے جناب وہ کشمیر ہندوستان کا حصہ کشمیر ہندوستان کا حصہ نہ تھا نہ ہوگا کبھی یہ ایک متنازع علاقہ تھا اور اگر آپ آج بھی پوچھیں تو کشمیری لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں بابر قادری نے کیوں نہیں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا یا جب یاسین ملک کسی ایک ٹیلیویجن پروگرام میں تھے جو جے کے لائف کے سر براہ ہیں تو انہیں بہت اس انکر پرسن نے تنگ کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ کہیں وہ نہیں بولے کیوں نہیں بولے اس لیے پسانون سو سینتالیس میں یہ ایک حقیقت تھی وہ حقیقت آج تک قائم ہے کہ جو جمعہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا فطری حصہ ہے ہندوستان نے غیر فطری طور پر تہتر سال میں ان کو اپنے ساتھ زبردستی ملائے رکھا آج بھی وہاں وہی نعرہ گونج رہا ہے پاکستان زندہ بات یا ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور یہ بھی نو لاکھ فوجیوں کی موجودگی میں ٹروں سیل موونگ آن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں آپ نے یاسین ولک صاحب کو بھی یہاں پہ کوٹ کیا اس سے پہلے ہم نے فاروق عبداللہ کا بھی ذکر کیا تھا جو ایک بہت پرو انڈین پولیٹیشن رہے ہیں دیلی حکومت کے دیلی جو سینٹر سرکار اس کے بہت قریب رہے ہیں وہ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ویسنٹلی محبوب عفتی صاحبہ ہوں یا فاروق عبداللہ صاحب ہوں ہم نے جو پرو انڈین یا پرو دیلی سرکار پولیٹیشنز تھے جو کشمیر کو رول کرتے رہے گوان کرتے رہے جبری طور پر ان کے سٹانس میں بھی ہم نے فرق دیکھا ہے بہت زیادہ اب شاید ان کو بھی جا کے ریلائز ہو رہا ہے کہ وہ ہم نے رہے ہیں یہ چینج کس طرح سے آئی اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی اب دیکھئے یہ جو شیخ عبداللہ فاروق عبداللہ عمر عبداللہ مفتی محمد سعید اس کی بیٹی محبوبہ مفتی یہ سارے کے سارے کلیبریٹرز ہیں یہ بہت سی حدیں پھلانک کے آگے گئے ہیں کشمیری پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے ان کشمیریوں کو جو ان کے پہلے لیڈر تھے شیخ عبداللہ انہوں نے نہرو کے ساتھ سازش کر کے کشمیریوں کو ہندوستان کے حوالے کر دیا بیچ دیا خود مراد ملی مراد ملنے کے بعد جو ہے انہوں نے دھتکار دیا اور باقی زندگی بڑی زندگی جو ہے جو نامنے حادشیر کشمیر نے وہ اس میں جیلوں میں کٹی یا جلاوتنی میں کٹی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن پھر ان کو موقع اللہ ملہ سنی سو پہ چتر میں پھر اس کے بعد فاروق عبداللہ آیا عمر عبداللہ آیا تو یہ کشمیری جو ہے اگر آپ پوچھیں تو وہ ان کے چہروں کو مکروح چہرے کہتے ہیں میں صحیح صحیح آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جو عمر عبداللہ کے زمانے میں جو ہے پیلٹ فائرنگ شوٹ کن کا آغاز ہوا محبوبہ مفتی جو ہے وہ اس کے زمانے میں تقریباً پندرہ سو کے قریب جو نوجوان جو ہیں ہر عمر کے لوگ جو ہیں بچے ان میں شامل ہیں وہ بسارت سے محروم ہوئے چھ ہزار لوگوں کے جسم چھلنی ہوئے یہ لوگ کشمیریوں کے ہمدرد ہیں یہ تو انہوں نے تو سارے کا سارا انتظام کیا ہے جس کی وجہ سے کشمیریوں کا قتل عام ہوا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو اتنا ظلم ہندوستان نہ کر سکتا ان کے اوپر وہ سید علی گلانی کی بات سنتے یا میر وائز عمر فاروق کی سنتی شبیر احمد شاہ کی سنتی آسیہ اندرابی کی باتیں سنتے جو ان کے حقیقی لیڈر ہیں آج کل وہ ماہی بے آب کی طرح کیوں تڑپ رہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے اقتدار چھن گیا ہے اور وہ اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے تو اب وہ جو ہے اس میں غصہ بھی ہے اور اس میں جو کچھ وہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ مجذوب کی بڑھ ہے اور دوسری طرف یہ لگتا ہے کہ وہ واقعی کشمیریوں کے ہمدرد ہیں تو یہ جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سیاستدان اس قسم کے حربے تب استعمال کرتے ہیں جب وہ اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہندوستان کل جو ہے وہاں کوئی اپنے نام نیہاد یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر میں کوئی اسیمبلی بناتا ہے اور اس اسیمبلی میں جو ہے پھر سے اپنے وفادار لانا چاہتا ہے تو پھر وفاداروں کی جب انتخاب کا وقت آئے تو انہی لوگوں کو منتخب کرے اچھا ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ان سے جتنی سروس لینی تھی وہ لے لی اور ان کو فارغ کر دیا ہے اور اب وہ ایک نئی پود ایک کلیبریٹرز کی ایک نئی پود پیدا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو ایک اور بات یاد رکھئے گا کہ جب ان لوگوں کے بارے میں پاکستانی کچھ گنگانے شجور کر دیتے ہیں انہی سوہلوتکاروں کے بارے میں تو اس سے جو کشمیر کے حریت رہنواں ہیں حریت کارکن ہیں وہ بہت موجود ہوتے ہیں کہ قربانیاں ہم دیتے رہے خون ہم دیتے رہے تو آج جو ہے فاروق عبداللہ جو ہے وہ کوئی بیان دے دیتا ہے اور اس کے چار حرفوں سے پاکستان خوش ہو جاتے پاکستانی خوش ہو جاتے تو ذرا اس میں احتیاط لازم ہے کیونکہ یہ اچھا اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہ وہ پاکستان کے وحدار تھے پاکستان کے وحدار تھے یعنی دشمن تھے یہ سارے کے سارے یہ جو پاکستان کے وحداری کا دعویٰ کرتے تھے یا لوگ جو مظاہرہ کرتے تھے ان کو جیل میں ڈال دیتے تھے اور انہوں تشدد کا نشانہ بناتے تھے اور نہ ہندوستان کے وحدار اگر اب ہندوستان کو بتا رہے ہیں کہ اب تمہارے بھی وحدار نہ خودمختاری کے ہم وحدار تھے کیونکہ جو خودمختاری کے حق میں سب سے بڑا لیڈر تھا جس وجہ سے وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوا وہ شیخ عبداللہ تھا اور سن سو سینتالیس میں اس نے وجہے قائد عاظم کی قیادت قبول کرنے کے پندہ جوال لہروں کی قیادت قبول کی اور خودمختاری کا جو اس کا نعرہ تھا وہ اس نے ترک کر دیا اور اس کے بعد اس نے پہلے اپنی جو ہے خودمختاری کو محدود کروایا پھر سن سو پہ چتر میں جا کے اسے ختم کروا دی اگلی دفعہ جب ہم بکیں تو تھوڑا 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 بہتر بھاو پہ بکیں ناظرین ہمارے ساتھ صدار وسود خان صاحب ہیں آپ ڈیپلومیٹ رہے ہیں یون کے اندر آپ نے سرویسز دی ہیں مقدمہ وہاں لڑا اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم انٹرناشنل کمیونٹی کے بارے میں بات نہ کریں امنیسٹی انٹرناشنل کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک ہوا ریسنٹ وار کرائمز کے بارے میں خود انکشاف کیا اور اعتراف کیا بھارتی فوج کے جو سپوکس پرسنر راجش کالیہ صاحب نے اور ان سب چیزوں کے پر بات کریں گے لیکن تھوڑا سا ایک بریک وقفہ یہاں پہ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان میرا نام ہے فراز علی خان اور ہم نے صدار مزود خان صاحب پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور فورچنیٹلی ہم نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کشمیر کا مسئلہ اور انٹرناشنل کمیونٹی کیوں اتنی خاموش ہے سیر ریسنٹلی ہم نے دیکھا راجش کالیہ صاحب سپوکس پرسن ہے انڈین آمی کے وہ آئے میڈیا پر آکے انہوں نے ایک دفع پھر اعتراف کیا ٹو تھاوزن ٹو تھاوزن ٹین میں ہم نے گاہے بگاہے دیکھا ہے وہ آتے رہے اعتراف کرتے رہے وار کائمز کے کشمیر میں اور اس دفعہ آکے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے ابڈکٹ کیا کشمیری یوت کو ہم نے ان کو فیک انکانٹر میں مارا شہید کیا شہید کرنے کے بعد ہم نے ان کو ٹیروریسٹ لیبل کیا اور اب جب ڈی ای نی ٹیسٹ ہمارے سامنے آ گیا اور سائنٹیفکلی پروو ہو گیا کہ وہ لوکلز تھے تو we are sorry کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں اتنی خاموش رہتی ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی اتجاج کر رہی ہے مثال کے دوپر یہی جس واقعی کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس پہ ہندوستان کو نشانہ تنقید بننا پڑا تو وہ ایمنیسٹری انٹرنیشنل ہوں ہیومن رائٹس اوگنائزیشن ہوں فیزیشنز فار ہیومن رائٹس ہوں یا دوسری جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں وہ لکھتی رہتی ہیں تو اخبارات بھی لکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس سلسلے میں مخلص نہیں ہندوستان کی جو ہیں کالے کھوانین ہیں درجن بھر کالے کھوانین ہیں جو کشمیر میں نافذ کیے گئے ہیں جس میں خاص طور سے پی ایس سے پبلک سیفٹی ایکٹ اور آرمڈ فورس سے سپیشل پارس ایکٹ جو ہے یہ دو ہیں اس میں ان کو بے لگام کر دیا ہے لائسنس ٹو کل دے دیا ہے کشمیریوں یہ جو مقابض افواج ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہاں جو آپ فرض کیجئے لندن چلے جائیں برسلس چلے جائیں یا واشنگٹن تو وہاں جو سب سے زیادہ بڑا سوال اٹھتا ہے وہ ایمپیونٹی کا اٹھتا ہے کہ جناب جو قاتل ہیں جو جرائم کا ارتقاب کرنے والے فوجی ہیں یا نیم ازکری وہاں دستے ہیں ان کی جواب دے ہی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اندرونی فوجی وہ کارروائی ہوتی ہے وہ بھی نہیں مکمل ہوتی کسی سلسلے میں اگر کوئی جو ہے اس قسم کا سو کالڈ روگ ایلیمنٹ ہو تو اور ان کو ایمیونٹی فرن پروسیکیوشن ہے یعنی وہ ان کو کہیں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا ہے ایک مدد میں خلق کہ ایک فگر تھی کہ پچاس کی اس جو ریفر کیے گئے اب پچاس سن انہیس سو نواسی سے لے کر اب تک پچاس کی کیا حصیت ہے وہ پتہ نہیں کتنے جو ہے میرا حل کیا ہزاروں جو ہے جرائم کا ارتقاب ہو چکا ہے لیکن پچاس لیے تھے اس میں سے اٹھالیس پروسس ہی نہیں ہوئے آج تک اچھا پی ایسے کے تحت کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے دو سال تک جو ہے اسے بتائے نہیں جاتا کہ تمہارا قصور کیا ہے جرم کیا ہے اور اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے مسلسل بغیر بتائے وکیل کی بھی اسے اجازت نہیں ہے اس کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اسے نہیں مل سکتے اتنا کڑا قانون ہے اور ان قوانین کو پڑھیں ان دونوں کو ملا کے ایک آدار قانون ہے تو اس میں یہ کہا کہ یا اس نے جرم کیا ہو یا جرم کرنے والا ہو یعنی یہ وہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ جرم کر سکتا ہے جناب تو اس کی وجہ سے اسے اٹھا لیتے ہیں اور اس میں اٹھانے والے لوگوں کی عمریں کیا ہیں دس سال کا بچہ بھی اٹھایا جائے گا اور اسی سال کا بزرگ بھی اٹھایا جائے گا عورتیں بھی گرفتار کی جائیں گے یہ آسیا اندرابی کی مثال ہے اس نے کوئی کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا اس نے صرف حق خدرادیت کی بات کی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس تیہار جیل میں بھیج دیا ہے اس کی دو ساتھی خواتین ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں میں نے اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی یہ بتانے کے لیے کہ ہندوستان نے دنیا کو یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ ٹوٹل ایمپیونٹی نہیں ہے ہم بھی جواب دے ہی کرتے ہیں تو اس لیے اس نے جو ہزاروں کیسز جو اس نے ہزاروں جرائم کا ارتقاب جو کیا ہے اس نے گزرشتہ پانچ اگست سے لے کر اب تک تو اس میں سے ایک واقعہ اٹھا کے اپنی رسپیکٹیبلیٹی کے لیے اور لیجٹیمیسی کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے لیکن ایک چیز میں بتاؤں نہ دنیا بے وکوف ہے نہ پاکستان بے وکوف ہے نہ کشمیری بے وکوف ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے قوانین کالے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے وہ قمرانوں کے دل کالے ہیں وہ کشمیریوں کو انصاف دے ہی نہیں سکتے انشاءاللہ ملے گا اسے انصاف ہندوستان ہی نہیں دے سکیں گے یعنی ہندوستان سے میں نے بھارتیا جنہدہ پارٹی اور راشیہ سواہم سے وقت سنگ نہیں دیں گے ہندوستان کی جو روشن خیال سبل سسائیٹی ہے وہاں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور بعض بڑی توانہ اور مضبوط آزاد آوازیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کو آزادی دو ان کا حق خدرادیت دو لیکن ان کی سنی نہیں جاری جو ایسا کہتا ہے وہ دیش دروہی ہے وہ غدار ہے ہندوستانیوں کی لغت میں تو اس لیے وہ بھی ذرا سملز حمل کے چلتے ہیں لیکن بعض لوگ ہیں جو رتمند جو اس قسم کی آواز بلند کرتے ہیں ہم نے دیکھا جب بھی کشمیر کے اندر کوئی ایشو ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی تھوڑا بہت وہاں پہ انٹرسٹ لینا شروع کرتی ہے اور اس کے پر بولنا شروع کرتے ہیں دیفرنٹ فورمز پہ آنا شروع کرتا ہے میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی جو توپیں ہیں لو سی کے اوپر وہ ان کے رخ پاکستان کی کیا افواج تو کیا سیولینز وہ بغیر دیکھیں اندھا دھن فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اس میں سیولین کیجولٹیز ہوتی ہیں پاکستان کی سائیڈ پہ ملٹری کیجولٹیز ہیں وہاں پہ تو دیو تنک یہ لو سی کے پر جو ایکٹیو جنگ انڈیا ہمارے ساتھ رکھتا ہے اور ہر وقت پرووکیشن میں رہتا ہے اس سال جنوری سے اب تک دو ہزار چار سو سے زیادہ سیس فائر وائلیشنز ہو چکی ہیں جو دو ہزار تین کا معاہدہ تھا ہمارے درمیان اس کی اور شاہتیں ہوئی ہیں اس کے بعد سینکرل لوگ زخمی ہوئے ہیں کچھ لوگ جو ہے ساری زندگی کے لیے پاہج ہو گئے ہیں زخمی ہوئے ہیں اور کھید کھیلیان برباد ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں باغات تباہ ہو گئے انفرسٹرکچن تباہ کر دیا ہے خوف کی کیفیت رہتی ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر تو درست کہا آپ نے جو سوال کے آخر میں کہ وہ ایک توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اس سطح پہ جرائم کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں کشمیر میں کشمیریوں سے کشمیری کشمیریوں سے کشمیر چورا رہے ہیں ان سے چھین رہے ہیں تو ایسے ماحول میں وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ بلا اشتعال فائرنگ شروع کرتے ہیں کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی توجہ جو چلے جائے لائن آف کنٹرول کی طرف چلے جائے اس کا دو طرفہ ڈائمنشن جو ہے وہ رین فورس ہو کہ جناب یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ ہے جس کے شولے اگر بھڑکے تو وہ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی یعنی ہندوستان اور پاکستان تو آئیں گے ہی تو وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان کو بھی ریسٹرینٹ کے لئے کہیں گے ہندوستان کو بھی ریسٹرینٹ کے لئے کہیں گے اصل مسئلہ جو ہے مسئلہ کشمیر حق خدرادیت اس سے توجہ ہٹ جائے گی اور اس کے بارے میں یہ ہندوستان جو ہے دنیا کو جھوٹ بتا رہا ہے کہ وہاں جو ہے وہ اصل میں حق خدرادیت کا آزادی کا مسئلہ نہیں ہے یا حقوق انسانی کی خلاف ورزی کا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ جو ہے وہاں جو ہے وہ دہشتگردی سے لڑ رہے ہیں دنیا کو ڈرا رہے ہیں کیونکہ آج کل دنیا جو ہے دو ہزار ایک سے اب تک دہشتگردی کے خلاف لڑ رہی ہے خاص طور سے امریکہ کی قیادت میں جو آپریشنز ہوئے افغانستان میں یا عراق میں تو ان کے ہم نواہ ہونے کے لیے اور ہم قدم ہونے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہم تو دہشتگردی اسی بلا سے جس سے آپ لڑ رہے ہیں ہم کشمیر میں لڑ رہے ہیں تو یہ ان کا دہرا مقصد ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ہمیشہ سے اندوستان کی تقنیق رہی ہے وہ یہ ہو کانگرس کی حکومت ہو یا کوئی اور مخلوط حکومت رہی ہو ماضی میں ان میں ایک اور چیز ہے ایک اضافی چیز ہے ان میں جنگی جنون ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اوپر فوجی دباؤ بھی ڈکھیں گے پھر جو ہے ہائیبریڈ وار بھی لڑیں گے پھر ان کی جو ہے اندر سے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے اوپر اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم ہے تو پھر جو ہے اسے ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کرو اگر آج مسئلہ کشمیر نہ بھی ہو تو ان کی اس سے بھی زیادہ ایک اور جو ہے انتہاب سن سٹریٹیجی وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو اکھن بھارت ہونا چاہیے یہ جو پاکستان نے بہت سنگین گناہ کا ارتقاب کیا تھا سن سو سیتالیس میں اور اس کو درست کرنا چاہیے تو یہ سوچ ہے جو ان کی کارروائیاں ہیں اچھا آپ نے کیا تھا لائن اپ کنٹرول کا ذکر تو لائن اپ کنٹرول میں لوگوں کی بڑی بری حالت ہے اس کے باوجود جو ہے حکومت پاکستان نے حکومت آزاد کشمیر نے اور افواج پاکستان نے مل کر ان کے لئے کوئی بڑا پیکج دیا ہے صحت کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے ان کے روزگار کے حوالے سے متاثرہ خاندانوں کے حوالے سے یہ گھرانے اسی ہزار اور لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کوئی چھے لاکھ سے زیادہ یعنی میں دعا ہوں کہ چھوٹی آبادی نہیں ہے اسی ہزار کمبے جو ہے وہاں رہتے ہیں اور رات دن جو ہے ان کو یہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ ہندوستانی جو ہے وہ ان کے پر حملے کریں گے گزشتہ برس جو ہے خود کشمیر کے اندر جو ہے وہ کیمیکل ویپنز استعمال کر رہے ہیں موویم آڈ سیر مطلب اٹس ویری ہارٹ بریکنگ کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی لائف سٹائل ایک نورمل روٹین لائف سٹائل نہیں ہے ہر وقت دیر ایکسپوز ٹو ان کو کبھی بھی آکے کسی بہت انڈیا کی کوئی بھی گولی یا ان کا بارود مشانہ بنا سکتا ہے بہرحال موویم آڈ تو ویڈز ان ایڈر ایشو سے ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کی جو حکومت ہے ان کا کرپشن کرنے کا طریقہ ان کا نیشنل ایکشش ہے جو ان کا وہ ہے قومی جو ان کا خزان ہے اس پر ڈاکہ مارنے کا طریقہ ڈیفنس بجٹ سے ہے ہم نے یہ بھی دیکھا انہوں نے پینتیس ہزار کروڑ روپے کی کرپشن کی رافیل جیٹس کے اندر ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر ایشو کریٹ کر کے چائنہ کو اور پاکستان کے ساتھ دو محاظوں پہ جنگ ایک آلموست تقریباً انہوں نے وہاں پہ کھولا ایک ایک ایکٹیف بورڈر کھول لیا اپنا اور وہ بیک اینڈ پہ اربوں روپوں کی ڈیلز کر رہے ہیں ڈیفنس کی جس میں ڈیفرنٹ ویپنز خریدے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں انچیک جا رہے ہیں یوں تنک کہ بی جے پی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور انڈین جو بزنس کمیونٹی ہے ٹاپ کی ان کی کرپشن کا جو خمیازہ ہے جو بیک فال ہے وہ سارا کشمیر کی کاؤس کو کشمیر کی عوام کو بیئر کرنا پڑتا ہے ایک حد تک لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان کی فوج کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ ہندوستان کی فوج کو ایک سورما فوج کے طور پر پیش کر رہے ہیں بہادر فوج کے طور پر بہادر فوج نہیں ہے اور یہ فوج بٹی ہوئی ہے آپس میں ان میں کسی قسم کا اتحاد نہیں وہ اپنے جوانوں کا خیال بھی نہیں رکھتے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے تو ٹکر کی کسی فوج سے کبھی جنگ لڑی ہی نہیں مطلب ہے اگر جنگ لڑی تو اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی ہمارے ساتھ پینسٹھ میں جنگ ہوئی تھی اور تالیس میں ان کو شکست ہوئی پینسٹھ میں جو ہے یا اکتر میں یا نینانوے میں ہمارے مجاہدین چلے گئے تھے کشمیر میں جو ہے نوے کی دہائی میں انہیں حل چل مچا دی تھی یہ وہ فوج ہے جو پہلے لوگوں سے اہتھیار شینتی ہے جب وہ غیر مسئلہ ہو جاتے ہیں پھر ان کے اوپر فائر کرتی ہے پھر کہتے ہیں ہم بہادر ہیں تو پچھلے دنوں جب ان کی چین کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہاں چین نے ان کو شکست دی تو ان کے جو فوجی سربراہ تھے انٹیلیجنس ایجنسیز انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا کیونکہ یہ جو سیویلینز کہہ رہے تھے کہ جناب آپ پاکستان کے اوپر بھی حملہ کرو تو انہوں نے کہا ہم ٹو فرنٹ وارڈ نہیں لڑ سکتے کہ this is beyond our capacity اور جو چین ہے اس نے تو ایک معمولی سے حملے سے ان کو سبق سکھا دیا ابھی جو ہے چین جو ہے نہ صرف اس نے ان کی کیشولٹیز کی بلکہ انہوں نے لائن آف ایکچول کنٹرول کو ری ڈیفائن کر دیا ہے ہندوستان کچھ نہیں کر سکا بلکہ اس نے بھی ان کے اس بیان کے اوپر مہرے تصدیق سبت کر دی کہ ہاں جی کوئی لائن آف ایکچول کنٹرول جو ہے انہوں نے کروس نہیں کی تو اور اس کے بعد جو گھٹنے ٹیک کے انہوں نے امریکہ سے التجاہ کی کہ جناب کی زندگی سے بچاؤ کوئی صفاتی کا روائے شروع کرو پھر انہوں نے خود کمانڈرز نے اور پھر ان کے جو دفاتر خارجہ ہیں انہوں نے دوسرے کے ساتھ رابطے کی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی میں بعض وقت یہ خوف و حراس پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی جو اس کی ہندوستان کی جو جی ڈی پی گروت بہت بڑھ رہی ہے یہ جی ایک جائنٹ بن رہا ہے اور دوسری طرف یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی فوج بڑی مضبوط ہو کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو اہل پاکستان اور اہل جمعہ کشمیر کے ایسی حمد ہے وہاں جمعہ کشمیر میں بغیر ہتھیار کے انہوں نے نو لاکھ فوج کو جو ہے پن ڈاؤن کیا ہوا ہے تو ادھر جو پاکستان کی افواج ہیں یا پاکستان کی جو پوری کی پوری قوم ہے وہ ایک عظیم قوم بنے گی ہے اور اس سے عظیم تر قوم ہوگی تو اسے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہندوستان جو ہے اس وقت جو بڑی ریاستوں میں ایک کاغذی شیر ہے اور اس سے کسی قسم کے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے بعض وقت جو ہے کمزوریوں بڑی ریاستوں میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کا فلسفہ اور نظریہ یہ انسانیت سوز ہے کہ مطلب وہ انسانیت کا کل اقامہ کرنا چاہتی ہے تو ایسی ریاست کی جڑیں کتنی ایک مضبوط ہو سکتی ہیں خاص طور سے آج کے دور میں آج ٹکنالوجی کے دور میں جبکہ لوگوں کو سب کچھ پتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی فوج میں اتنی استطاعت نہیں ہے نہ پریاست ہندوستان میں کوئی پاکستان کا مقابلہ کر سکے گی ہم لوگ مضبوط ہیں ہمیں مزید اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنی سیاسی اور سفارتی کوشنیت تیار کرنی چاہیے اور جیسا کہ قرآن میں حکم ہے کہ ہمیں اپنی گھوڑے تیار رکھنے چاہیے true fair enough آپ کا کشمیریوں کے ساتھ انٹر ایکشن رہتا ہے بہت گراس لوٹ پر ایک عام کشمیری پر بھی آپ جاتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے ملکات ہوتی ہے ہم نے دیکھا اس پوری ہسٹری کے اندر جو کشمیر ہسٹری رہی ہے کابس فوجیں وہاں پر رہیں ماں انہیں اپنے بیٹے بہنوں نے بھائی اور بیٹیوں نے اپنے باپ کو قربان کیا اس پوری تحریک کے اوپر اور کبھی ہچکچائی نہیں دیکھیں اتنے کڑے پہرے کے باوجود تمام پابندیوں کے باوجود اور اتنے شدید محاصرے کے باوجود ایسا محاصرہ جو ہے کسی آبادی نے نہ اس صدی میں دیکھا ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد نہ کسی اور ملک میں دیکھا ہے جو شام کی میں بات کر سکتا ہوں یا یمن کی یہ شام اور یمن جو ہے یا عراق اس میں جب یہ جنگیں ہو رہی تھی یا خانہ جنگی ہو رہی تھی تو اس میں جو ہے ہر دھڑے کے پاس ہر گروہ کے پاس کوئی نہ کوئی اسلحہ موجود تھا تو ادھر کشمیر میں یہ صورتحال ہے کہ ادھر کشمیریوں کے پاس سرے سے اسلحہ ہی نہیں ہے اور جو کشمیریوں کے جو ان کے فوجی اور پولیس والے ہیں ان کے آداد و شمار کے مطابق کوئی تقریباً دو سے تین سو جو ملٹنٹ جنگ جو ہیں ان کے خلاف کر روائی کر رہے ہیں دو سے تین سو نو لاکھ فوجی پورا پولیس کا عملہ اور اس کے بعد جو ہے وہاں کئی کورس بیٹھی ہوئی ہیں کئی ڈیویشنز ہیں فوجوں کے وہ سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوئے جو ہے ان کے اوپر حملہ آور ہیں لیکن کشمیری قابو نہیں آرہے تو اور کشمیری پھر بھی خون دے رہے ہیں ہر عورت جو ہے اپنے محاص کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے انہوں نے اپنی عزتیں قربان کر دی ہیں لیکن اب بھی ان کی زبان سے آزادی کا لفظ نکلتا ہے تو اس سے بہادر قوم کونسی ہو سکتی ہے اور حوصلے والی قوم اور لوگ یہ بعض وقت ہندوستان پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب اب تو سارے کے سارے معاملات صحیح ہو گئے ہیں وہ کبھی کسی کرکیٹر کو دکھا رہے ہوتے ہیں کبھی کسی سبل سرونٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس نے ہندوستان کی سبل سرونٹ جوائن کر لی ہے لیکن کشمیری اپنے پیغامات دے رہے ہیں کہ ہم کسی صورت میں ہندوستان کے اس وستائی حکومت کو اس ایول سیٹ اپ کو جو ہے قبول نہیں کریں گے سب سے پہلا میرا سیکنڈ لاسٹ قویشن آپ سے یہ ہے کوئک رپلائی ہم نے دیکھا پی ایم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یوین جی کی لاسٹ میٹنگ کے اندر بھی ایک خطاب کیا اور مسئلہ کشمیر کو بہت اچھے سٹیچر پر لے گئے ہم نے پھر دیکھا کہ اب سال گزرنے کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پھر جب یوین جی اے کی میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے خطاب کیا تو اس میں ان کا جو بیس تھی یا مرکز تھا وہ کشمیر ایشو ہی رہا انہوں نے دوبارہ ری ایٹریٹ کیا پوری قوم کو بھی اور دنیا کو کہ میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوں ان کا میں سفیر ہوں اور میں ان کا مقدمہ لڑوں گا جو تقریر وزیراعظم عمران خان صاحب نے گزرشتہ برس کی تھی وہ بہت اچھی تقریر تھی جمہور کشمیر میں اسے بہت پسند کیا گیا بین ورقوائی برادری میں بھی اس کی بازگرشت رہی اس مرتبہ بھی تقریر تھی اور میں زیادہ طور پر سمجھتا ہوں کہ گزرشتہ برس کی تقریر جو ہے اس سال کی تقریر سے زیادہ بہتر تھی لیکن یہ ہے کہ تقریریں دونوں اچھی تھی میں صرف اس میں اور یہ جہاں تک باعثے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باعثے اتمنان ہے یا نہیں ہے حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان بھرپور کوشش کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نئے مواقع پیدا کی ہیں نئے دروازے کھولے ہیں جو کمیونکیشن کا لیول ہے جو رابطوں کا لیول ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے دفتر خارجہ جو ہے اب سلامتی کانسل کو ہر وقت اپنی کمیونکیشنز بھیجتی رہتی ہے دنیا کے تمام شہروں میں بڑے بڑے کیپٹلز ہیں یا پارلمنٹس ہیں اس میں کام ہو رہا ہے میڈیا نیٹورکز کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے ہم اتمنان کا اظہار کر سکتے ہیں کہ پانچ اگس سے پہلے اور پانچ اگس کے بعد اگر آپ معازنہ کریں تو تحریک آزادی کشمیر کی زیادہ شنوائی ہوئی ہے زیادہ پذیرائی ہوئی ہے ساری دنیا میں ابھی لیکن جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں وہ فیصلوں کی طرف نہیں بڑی وہ ہمارے لئے ایک چیلنج رہتا ہے کہ ہم اس کو کیسے وہ کریں لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو وزیراعظم کی تخریر ہے اس کے لئے بیلڈ اپ ہونا چاہیے اور فالو اپ ہونا چاہیے یعنی جب تخریر ہو تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہمارے جو ہے پچاس ساٹھ جو ہے اقوائی متحدہ کی ٹوٹل تعداد جو ہے اس کے ارکان کی وہ ایک سو تیرانوے ہے تو پچاس ساٹھ ممالک جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی جنرل اسیملی میں تاہید کریں یعنی مطلب یہ ہے کہ تب ہماری صفاتی کامیابی ہوگی اور اس مرتبہ جو ہے طیب رجب اردوان نے جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے ہماری حمایت کی ہے اور ہماری ہمارے حق میں آواز اٹھائی ہے جس کے لئے پوری کی پوری جمع اور کشمیر کے لوگ اور پوری پاکستانی قوم ان کے ممنون ہیں اور اس کے بعد فالو اپ ہونا چاہیے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ تقریر کے بعد جو ہے تاکہ ساری دنیا میں ہم پھیل جائیں میں نے ایک چیز پچھلے دنوں کہی ہے مختلف فورمز میں اور میں دوہرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے سفارتی کوشش اور وہ کرے گا دفتر خارجہ ظاہر حکومت کے زیر ہدایت اور اس کا جو اس کی جو منزل ہے یا اس کی دیسٹینیشن ہے یا جہاں وہ کانٹیکٹ کریں گے وہ سلامتی کانسل ہوگی جنرل اسمبلی ہوگی ہیومن رائیس کانسل ہوگی یا جو بائی لائٹرل کیپٹلز ہیں جہاں جہاں بھی کیپٹلز ہیں ان کے ساتھ جو آپ محنت کریں گے لیکن جو سیاسی ذمہ داریاں ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی ہیں کہ مطلب جو ہم کہتے ہیں نا سیاسی صفاتی اور اخلاقی حمایت کرتے ہیں تو جو سیاسی مہم ہے وہ سیاستدانوں کو چلانی چاہیے سیاسی قائدین کو چلانی چاہیے وہ باقی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں مثلا جو برطانیہ کی ہے یا یورپ کی سیاسی جماعتیں ہیں یا ایشا پیسیفک کی ہیں یا اس کے علاوہ وہ پارلمینٹیریانز کیونکہ ان کے کاؤنٹر پارٹس جو ہے پارلمینٹیریانز بنتے ہیں ان کی بڑی بڑی پارلمینٹ سے رابطہ ہونا چاہیے یا انٹر پارلمینٹری یونین جو ہے اس کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے تو یہ سارے کا سارا جو ہے ایک کشمیر کو بین الاخوامی سیاسی تحریک بنانے کی ضرور رہتا ہے جو نہ صرف اس کا ذکر جو ہے ایوانوں میں ہو بلکہ شہریوں کی سطح پہ ہو شہریوں کی سطح پہ مطلب ہے ساری دنیا کی لوگ جو ہیں اس مطلبہ جو پانچ اگست کو جو کیا گیا تھا انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ڈے بنایا گیا تھا کشمیر کے سلسلے میں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائم سکوئر میں جو ہے کشمیر کے بارے میں ٹیمز چل رہے تھے یا تصاویر چل رہی تھے وہاں ٹائم سکوئر میں یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہر وقت عزر رہے ہوتے ہیں نیو یورک میں تو اس قسم کی تحریک جو ہے سال بھر اور خدا جانے کب تک جو ہے ہمیں چلانی پڑے گی تاکہ ہم کشمیر کے لئے فیصلہ حاصل کر سکیں سی لاسٹ قویشن اور قویشن انٹرسٹنگ اس طرح سے ہے کہ سیر آپ آپ نے مختلف فورمز پر جا کے بڑا کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا اس کے لئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کو جب آپ یو این کے اندر گئے وہاں پر پریزنٹیشن کی آپ نے وہاں کے تقریروں میں جذباتی اور بہت اچھے طریقے سے مسئلہ کشمیر کو جاگر کیا اب ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں سیٹنگ اٹھا پوزیشن اور وہاں سے ریپورٹس اکراس دے بارڈر دے نوٹ گوڈ وٹ کشمیریز ان کو کس طرح لوگ ڈاون میں رکھا گیا انہیومین ان کے ساتھ سلوک کیا گیا عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا سیر اپارٹ فوم بینگ ایڈپلومیٹ ایڈپریزنٹ ناؤ خون کھولتا ہے ایز ای کشمیری ایز ای پاکستانی ایز ای ہیومین کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں ان کی مدد کیوں نہیں کر پا رہا نہیں ہم مدد کر رہے ہیں اور جو آزاد کشمیر میں ہم نے کوشش کی ہے میں نے وزیراعظم نے ہم لوگ نے جس اور سپیکر ہمارے جو بھی لوگ ہیں پھر جو ہے مقفوزہ کشمیر کی طرف سے لوگ جو یہاں ہیں اول پارٹیز ہریت کانفرنس جو ہے یہ ای پی ایش سی اس کے جو نمائندے ہیں وہ بھی جنیوہ جاتے ہیں جدہ جاتے ہیں جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ وہاں ضرور پہنچتے ہیں تو ہم لوگ انہیں جو ہے مطلب کشمیر کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان سلسلے میں ہماری معاملات کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں جس نکتے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کیا ہم کوئی بیبسی محسوس کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بیبسی محسوس نہیں کر رہے ہیں نہ مایوسی محسوس کر رہے ہیں اگر ہم مایوس اور بیبس ہو جاتے تو ہم اس کوشش کو ترک کر دیتے پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگ اور مخبوضہ کشمیر کے لوگ سن سو سینتالیس میں بھی اپنے موقع پر قائم تھے آج بھی ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ کشمیری کو ضرور آزادی ملے گی اور ہمارا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا ہم حق پہ ہیں اور حق جیتے گا صرف یہ ہے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کو ہم سے کشمیریوں سے اور پاکستانیوں سے ایک امتحان مقصود ہے اور کس قوم کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے اس قوم کو جسے ایک عظیم تر رول دینا ہو تو اس سلسلے میں پاکستانیوں کو اٹھنا چاہیے خاص طور سے نوجوانوں کو اور اس کے بعد کشمیر کو آزاد کروانا چاہیے اور پاکستان کو عظیم ترین ریاست بنانا چاہیے اس میں کسی قسم کی مطلب سسروی کی ضرورت نہیں ہے یا کسی قسم کی شکوک و شبہات کی ضرورت نہیں ہے ایک مضبوط کنوکشن کے ساتھ ہمیں بڑھتے چلے جانا چاہیے میں جمع اور کشمیر کے بہنوں اور بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ جس قیامت سے گزر رہے ہیں اس کا ہمیں احساس ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کا دکھ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں بانٹ سکتے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ محسور ہیں اور آپ اپنے ہی گھر میں آزاد نہیں ہیں اپنے وطن میں آپ آزاد نہیں ہیں اور وہاں جو ہے محاصر ہے پورے کی پوری آپ کی سرزمین کے اوپر اور آپ کی جو صحیح حقیقی قائدین ہیں وہ اس وقت قید و بند میں ہیں لیکن آپ یوں سمجھئے کہ آپ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تابت کھڑے رہیں گے اور تب تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ آپ کو آزادی نہیں مل جاتی ہم سمجھتے ہیں کہ اہل پاکستان کی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی آزادی محدود ہے یہ اس وقت تک نہ مکمل ہے جب تک کہ آپ کو آزادی نہیں مل جاتی دوسرے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہندوستان جو جنجرائم کا ارتکاب کر رہا ہے وہ انسانیت کے چہرے پر ایک بدنماد دھبا ہے تو ہم آپ کے خون کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک آگے بڑھتے رہیں گے جب تک کہ آپ کو آزادی نہیں مل جاتی اور انشاءاللہ بہجل ملے گی تینکیو سر آپ نے ٹائم نکالا اور ایک در موست انٹرسٹنگ تینگیز ہے کہ ویری ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو اونڈیفرنٹ ایشوز اور ایک نئی ہم لوگوں کو پوائنٹ اف یو ملا امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہو اور اس سے زیادہ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے جو کسان ہیں وہ اپنی فصلوں کو جا کے دوبارہ اگا سکیں جو وہاں کا بزنس مین ہے وہ دوبارہ اپنی کاروبار کو آگے بڑھا سکے وہاں کے بچے بستے اٹھا کے دوبارہ اسکول جائیں وہاں کی ماں بہنیں بیٹیاں اپنی دیوار اپنے گھر کے اندر محفوظ اپنے آپ کو سمجھیں یوت کو اپرچونٹی ملے جوب کی اور اچھی تعلیم بھی ملے آپ دیکھ رہے تھے وائس آف پاکستان میرا نام ہے فراز علی خان اجازہ دیجئے گا موسیقی